بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جو بائیڈن کی ہنگامی کال ہوئی ہے نتن یاہو کے ساتھ اور یہ اتنی اہم کال ہے اتنی اہم کال ہے کہ آپ اور ہم اس کا اندازہ یہاں سے لگا لیں کہ جو بائیڈن نے نتن یاہو کو کال کی اور کہا کہ آپ بے فکر ہیں ہمیں پتہ ہے کہ ایران آپ پر حملہ کرنے والا ہے تو آپ کی مدد کے لیے ہم پوری سپورٹ اس وقت روانہ کر رہے ہیں اس میں یو ایس کی ملٹری کی ڈپلائیمنٹ پہنچ رہی ہے آپ پر کیریئر سٹرائک گروپ پہنچ رہے ہیں جس میں ایرکرافٹ کیریئر ہوں گے ڈسٹرائر ہوں گے وارشپ ہوں گے یہ تمام کے تمام آپ کی مدد کو اس وقت ہم نے روانہ کر دیئے ہیں نیوی کے وارشپ بھی ہیں جو کہ ڈرونز آتے ہیں جو ہوسیوں کی جانب سے آئیں گے وہ بھی روکیں گے جو ایران حملہ کرے گا وہ بھی روکیں گے اور یہ اتنے اہم ہوں گے کہ اس ساری صورتحال میں ایک عجیب و غریب صورتحال ہے جو اسرائیل کو کنوے کی گئے ہیں امریکہ کی جانب سے اور یہ بڑی ڈویولیمنٹ ہے اس میں کہا یہ کیا ہے کہ ہماری انٹیلیجس معلومات یہ ہے کہ ایران آپ پر جو حملہ کرنے کے لیے جا رہا ہے وہ ہزاروں کے حساب سے مزائل ڈرونز اور یہ تمام چیزیں ہوں گے اس میں لبنان بھی حملہ کرے گا یمن بھی حملہ کرے گا عراق سے بھی ہوگا اور ایران سے بھی ہوگا اور یہ کئی دن تک جاری رہیں گے یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ حملہ وہ کرے اور دوسرے بعد وہ چھوڑ دے ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ اصل میں کئی دن تک جاری رہے گا اور سنیریو یہاں پر یہ بلڈ ہو رہا ہے کہ آپ کے لیے بڑی تباہ کن صورتحال ہوگی لیکن ہم آپ کے مدد کرنے کے لیے پہنچ رہے ہیں لہٰذا آپ کا دفعہ کرنے کے لیے بھی آ رہے ہیں اور اٹیکنگ کی صورت میں بھی ہم آپ کی مدد کریں گے یعنی دیکھئے یہ جو سب سے پہلے سمجھ لیں ایک تو ائرکرافٹ کیریئر ہے اور جو سٹرائک گروپ ہے کیا چیزیں ہیں آپ یہ سوچیں اس سٹرائک گروپ ائرکرافٹ کیریئر وہ ہے کہ آپ نے اگر سمندروں میں اتنے اتنے بڑے ائرکرافٹ کیریئر اور یہ سٹرائک گروپ پگر رکھیں ہیں ان کے اوپر کئی یعنی سم تو کچھ ایسے ہیں بہت ساری صورتحال میں جن پر ایک سو سی کے قریب بھی آپ کے جٹس آتے ہیں کچھ اسی ہیں کچھ ساٹھ ہیں ڈیفرنٹ ہیں تو وہ پوری دورہ مدد کرنے کے لیے تیار ہوں گے آپ ان کو ڈیڑھ دو مہینے بھی رکھ دیں سمندروں کے اندر تو یہ سمجھنے یہ ایک ملٹری بیس کے طور پر کام کرتے ہیں کیونکہ آپ قویت سے لے کر کئی ممالی جو ہے وہ تو اپنی ملٹری بیس دینے کو تیار نہیں ہے وہ تو بڑا کلیر انہوں نے پیغام دے دیا کہ بھئی ہم تو ایران کے خلاف ملٹری بیس نہیں دیں گے میڈیلیس کی کنٹریز نے بھی یہی غالباً صورتحال اس وقت پیدا کیا تو بہت ساری جگہ پر تو کوئی ملٹری بیس دینے کو تیار نہیں ہے یہ تو ایک بات بڑی کلیر اس وقت ہو گئی ہے اسرائیل کے لیے لیکن اس سارے سنیریوں میں جو اگلا مرحلہ آیا ہے اس میں سین کچھ اس طرح سے ہے کہ امریکہ اس کو ایزا ملٹری بیس کے طور پر لے رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل کے لیے ابھی ہمارے ہم مدد کرنے کے لیے پوری طرح پہلا سنیری یہ ہوگا کہ ہم ڈیفینڈ کریں گے ڈیفینڈ یہ ہوگا کہ اگر ایران میزائل مارتا ہے تو ہم اس کو تباہ کرنے کی کوشش کریں گے اس کو روکنے کی کوشش کریں گے اور اگر اسرائیل کی بہت زیادہ تباہی ہوتی ہے بھی پیغام دے دیا ہے کہ ہم آپ کی بیسس اڑا دیں گے ہم آپ کے ایرکرافٹ کیریئرز کو بھی اڑا دیں گے اور تمام چیزوں کو اڑا دیں گے یاد رہے ایران کے پاس ایسے ہائپرسونک میزائل ہیں جو اگر سیدھا جا کر حملہ کر دیں تو امریکہ کے ایرکرافٹ کیریئرز تباہ ہو جائیں گے ان پورے کے پورے میڈلیز کے اندر ان کی تباہی ہو جائیں گے سو اس وقت سب سے اہم بات یہ ہے کہ نیتن یاہو نے جو انفارم کیا ہے کہ بھئی ہمیں آپ کی بوری مدد چاہیے اور اس کو بائیڈن نے کہا آپ بے فکر ہیں ہم آپ کی پوری طرح مدد کرنے کے لئے تیار ہیں یہ اصل میں چیز انڈیکیٹ کرتی ہے کہ حالات کس طرح جا رہے ہیں دیکھیں ساتھ انہوں نے انفارم کیا ہے یعنی نیتن یاہو کو انفارم کیا ہے کہ امریکن جو فورسز ہیں ان کے اوپر بھی ایران حملہ کرنے جا رہا ہے اور ان پر ایران ہو سکتا ہے ڈیریکٹ حملہ نہ کرے پروکسیز کے ذریعے کرے یعنی یمن کے طرح کر سکتا ہے عراق کے طرح کر سکتا ہے لیکن غالباً اس جنگ میں آپ کا ساتھ دینے پر ہمیں بہت زیادہ نشانہ اس وقت فیس کرنا پڑے گا اور سنیریوں یہ ہے کہ اس وقت امریکہ کی فوج کی بڑی تعداد کے اندر تباہی اس وقت سامنے آ سکتی یہ انہوں نے بڑا کلیر پیغان دے دی ہے دیکھیں اب سین اس طرح کا بن گیا ہے کہ جنگ آپ کے سر پر کھڑی ہے اور جنگ سر پر کھڑے ہونے کے بعد پہلے تو نیتن یاؤ کو فارغ کرنے کی تیاری تھی اب کوئی اس کو فارغ کرنے کو تیار نہیں یہ جو سنیریوں بن رہا تھا کہ نیتن یاؤ کے خلاف فوج کے اندر سے ایک بڑی مضاہمت ہو رہی ہے وہ غالباً اب کچلی جا چکی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اب اس سنیریوں میں آرمی چیف جو اسرائل کا ہے جس نے کہا تھا ہیرورٹس میں خبر آئی تھی وہ کہہ رہا تھا کہ یعنی مجھے فارغ کرنے کی کوشش کر رہا ہے میری تمام کی تمام کوششوں پر پانی پھیر رہا ہے میرے یعنی تخت کھینچنے کی کوشش کر رہا ہے مجھے گھر بیجنے کی تیاری کر رہا ہے تو اس سارے سنیریوں کے اندر تو نیتن یاؤ نے دیکھیں وہ بڑا پرانا سیاستدان ہے وہ کئی سال سے وزیر آزم ہے اور اس کو پتا ہے کہ کیسے ڈیل کرنا ہے کیا نہیں کرنا سو لہٰذا اس سارے سنیریوں میں وہ نکل کر سامنے آیا ہے اور آ کر اس نے پوری طرح تیاری کے ساتھ اپنی یعنی آخری لمحے کے اوپر بازی پلٹی ہے اور آپ یہ دیکھیں انہوں نے اسماعیل ہانیہ کو مارا انہوں نے دیگر لوگوں کو مارا سو اس ساری صورتحال میں اس وقت وننگ پوزیشن میں ہے یہ اب اگلا جو سنیری ہوئی جس میں امریکہ نے کہا ہے کہ کئی ہزار مزائل ماریں گے اور لگاتار کئی دن تک مارتے رہیں گے دیکھیں اگر تو لیٹسے جو ایران کا پلان ہے کہ انہوں نے امریکہ پر بھی حملہ کرنا ہے اور اسرائیل پر بھی کرنا ہے یہ اگر سارے لگاتار اس طرح کا حملہ کریں گے تو غالباً اسرائیل برداشت نہیں کر پائے گا ایران کی سٹیٹیگٹ ٹھیک ہے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اگر اس طرح کا حملہ کرتے ہیں تو ہم بڑے بیمانے پر ان کا نقصان کر سکتے ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ ایران کے چاہے وہ آرمی چیف ہیں یا کوئی اور بھی ہیں وہ اس وقت کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت بڑا بدلہ لینے کے لیے جا رہے ہیں تیاری ہماری پوری ہے اور ہم نے اس سارے سنیریوں میں ان کو نہیں چھوڑنا آپ یہ سوچیں ایران کی جو مساجد ہیں جمعے کے نماز کا ٹائم اور ہر جگہ پر لوگ وہاں پر گفتگو کر رہے ہیں کہ ایران کا جباب کیا ہے اس وقت سارے ایران سے ڈسپوائنٹ ہیں بہت زیادہ بڑی تعداد کے اندر وہ اس لئے ڈسپوائنٹ ہے کیونکہ دیکھیں ایران سے ہو سکتا بہت سارے لوگوں کو اختلاف ہو لیکن فلسین کے معاملے اور غزہ کے معاملے پر اٹلیس سب کی ہمدردیاں ایک ہیں اور ان کا ایک لیڈر مارے جانا ہے ایران کے اندر اور ایران کا اگر پراپر جواب نہیں جاتا تو پھر صورتحال بڑی خطرناک ہوگی ظاہر سی بات ہے ایران کے اوپر ہملیاں اٹھ رہی ہیں لوگ غصے میں ہیں کہ بھئی آپ کے ہاں ایک مہمان آیا تھا تو آپ اس کی حفاظت نہیں کر سکے اور آپ بتانے کو بھی تیار نہیں ہے آپ اس جگہ پر بھی لوگوں کو لے کر نہیں گئے اسرائیل ہے اسرائیلی میڈیا سے یا امریکی میڈیا سے دنیا کوئی خبریں مل رہی ہیں دو دین طرز پر کوئی کہہ رہے جی کوئی کہہ رہے جی وہاں سے مزائل مارا کیا سمندروں سے کوئی کہہ رہے جی بارودی ڈیوائس لگی تھی ان کے کمرے میں اور وہ آتے تھے یہ سارے سنیریو میں ایران کی نکامی ہے اب اگر انہوں نے پلٹ کر سٹرائک کیا اور وہ کامیاب ہو گیا تو یہ داغ دھلے گا اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا اس سٹرائک کے اندر وہ بھی اس کی ایکو لینڈ کو ان کے لیڈر کو ٹھکانے لگاتے ہیں یا بالکل ایسا ہی ہے کہ جس طرح پہلے اب اصل میں لوگ یہ نہیں چاہ رہے دیکھیں پہلے تو کیا تھا ایران نے حملہ مزائل گئے یا راکٹ گئے لوگ اب چاہ رہے ہیں کہ ان کا ٹھیک ٹھیک نقصان ہو پتہ یہ چلے کہ واقعی کچھ ہوا ہے ان کے لیڈران کا نقصان ہو تاکہ پتہ چلے کہ آپ کتنی پاور رکھتے ہیں دیکھیں ایران کے اندر ایک گفتگو جاری ہے ان کے میڈیا پر اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی انہوں نے بڑی دفعہ سنایا ہے کہ ویسے تو ساری دنیا کو بڑا درد ہے قیدی فلسطین کا کسی نے اپنی فوج بھیجی ہے اسرائیل کے خلاف کسی نے اپنی ائر فورس بھیجی ہے اتنے اتنے مزائل ہیں ستاون اسلامی ملکوں میں کسی نے مدد کرنے کے لیے کچھ بھیجا ہے صرف دو چیزوں پر زور ہے سب کا بائیکارٹ کر دو بائیکارٹ کر دو اب اصل میں یہ بات تو اسٹیبلش ہو چکی ہے بڑی کلیرلی یہ جو بائیکارٹ موہن جن ملکوں میں زیادہ تر سلائی جا رہی ہے وہ عوام کو پاگل اور پھدو بنانے کے لیے ہے آپ اگر پورا ورلڈ بھی مل کر بائیکارٹ کر دیں میکڈانلڈ کا کی ایف سی کا سٹار بکس کا تو دھیلے کا ورگ نہیں بڑھتا ہے اسرائیل کو ان کو ان چیزوں سے فرگ نہیں بڑھتا وہ پیسہ ان کے پاس بہت زیادہ آتا ہے آپ ان کو مل کر چاس ارب ڈالر کا بھی نقصان ہے ابھی تک پہنچا سکے لیٹسے آپ ان کو اتنا بھی نقصان پہنچا دیتے ہیں تو آپ دیکھیں امریکہ نے اس کو ڈھائی تین سو ارب ڈالر کی تو ویسے امداد دے دیا وہ چاہیں گے تو مزید دو سو تین سو ارب ڈالر کی دے دیا تو ہم لوگ بے وکوف بنے اسرائیل کو صرف ایک چیز سے نقصان ہوتا ہے کہ کوئی ائر فورس نہ آجائے ان پر حملہ کرنے کوئی مزائل نہ آجائے کوئی فوج نہ آجائے اب جن موالی کے اندر یہ جو بائیکاٹ مہم ہوتی ہے ان کو جان بوچ کر سرکار خود فیول کرتی ہے تاکہ عوام کا دھیان اس طرف نہ جائے کہ فوج بھیجنی پڑے ائر فورس بھیجنی پڑے مزائل بھیجنی پڑے آپ دیکھیں نا ترکی کے اندر کیا معاملہ چل رہا ہے ترکی کے اندر لوگوں کی بس ہو گئی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بائیکاٹ بائیکاٹ کیا تماشا ہے اور دکان کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی فوج بیجو تو فوج کیوں نہیں بیجتا ائر فورس یہ کس مقصد کے لیے بجر لیتے ہیں اتنا جب تم لوگ دفاع نہیں کرنا تھا تو تم لوگ نے ہمیں کہانیاں کیوں کرائی تھی اتنی زیادہ تو اس لیے یہ جو بائیکاٹ مہم ہے اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا آپ بتائیے کیا اس وقت امریکہ نے کوئی بائیکاٹ مہم چلائی ہے یا کسی اور نے چلائی ہے کہ جی مسلمانوں کی پروڈکٹ ہے یا اسلامی ورلڈ کی ہم اس کا بائیکاٹ کریں نہیں اگلوں نے سیدھا ائرکرارٹ کیریئر بھیج دیا سٹائیکر گروپ بھیج دیا وارشپ بھیج دیا اپنی فوج بھیج رہے اب یہ اصل میں چیز ہوتی ہے جو آپ کو جنگ میں جانے یہ پاگلوں کی طرح بے وکوف لوگ ہوتے ہیں میں اس کا بائیکاٹ کر لو جن ممالک کے اندر لڑنے کی حمت نہیں ہوتی ان ممالک کے اندر بس اسی طرح کی غلامی کی زنجیریں پہن کر اب یہ کہا سکتے ہیں اوہ جی آپ اس کا بائیکاٹ کر دے اوہ کی ایف سی کا کر دے میک ڈانلز کا کر دے فلانا کر دے پورا ورلڈ ساری عمر بھی ان کا بائیکاٹ کر دے تو آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتے اس رائیٹ آپ کچھ نہیں کر سکتے ہاں یہ ضرور کریں گے آپ اپنے ملک سے نوکریاں ختم کر دیں گے اور وہ نوکریاں ختم ہو جائے گے لیکن آپ ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے اگر کوئی کسی چیز کا کچھ بگاڑ سکتا ہے جس سے ان کو ڈر لگتا ہے تو وہ ہے فوج بھیجنے سے وہ ہے میزائلوں سے وہ ہے لڑائی سے تو یہ صورتحال ہوتی ہے اب سوچیں ذرا کہ روس اس ساری مہین کے اندر تیار ہے آپ یہ دیکھیں کہ روس میں اس وقت جو سنیریو چل رہا ہے مدد کرنے کے لئے آئے گا اور امیجیٹلی دیکھیں پیوٹن کی یہ ذمہ داری اب بن گئی ہے اسلامیک ورلڈ نے تو مدد کرنے کے لئے نہیں آنا نہ غزہ کی نہ فلسین کی نہ ایران کی نہ کسی کی تو اب سب سے بڑی جو ذمہ داری آئید ہوتی ہے وہ ہے روس کے اوپر کیونکہ وہ ایران کا اتحادی ہے تو آپ کو کرنا کچھ اس طرح سے ہے کہ امریکہ اگر ائرکرافٹ کیریئر اپنے بھیج رہا ہے تو آپ کو بھی مددرے میں ائرکرافٹ کیریئر بھیجنا ہوگی آپ کو بھی یہ تمام کا تمام سنیریو اب بلڈ کرنا ہوگا یہ چیزیں کرنی ہوگی ادر وائس تو آپ ایران کی مدد ہی نہیں کر سکتے سو اس صورتحال میں روس دیکھئے روس ہے بڑا قریب ایک چیز خوشائند ہے کہ وہ ہے شام کے اندر اگر وہ یہاں پر جس طرح انہوں نے کیوبا کے اندر اپنے ائرکرافٹ کیریئر بھیج ہوئے ہیں جس طرح انہوں نے اپنے بومبرز ابھی الاسکا کے بارڈر کے اوپر جا کر بھیجے تھے یعنی جو نیوکلر کیپیبل بومبرز ہیں چائنہ کے ساتھ وہاں پر انہوں نے پٹرولنگ کرنا شروع کی ہے تو وہ یہ تمام چیزیں یہاں پر آپ کو لانی پڑے گی روس اصل میں انتظار میں یہ ہے جو سٹریٹیجی ان کی ہے کہ ہم بیک اینڈ سے بیٹھ کر کام کریں دیکھئے ایک حد تک تو آپ کی سٹریٹیجی چل جاتی ہے لیکن الٹیمیٹلی نہیں چلے گی آپ کو مزید آگے آنا پڑے گا آپ کو ایران کی مدد کرنے کے لیے آپ کو اپن لکھ کھل کر کرنا پڑے گا کہ بھئی ہم ایران کا دفاع کرنے کے لیے اب امریکہ آیا ہے وہ کس لیے چیزیں آ رہی ہیں کہ کس لیے وہ آ رہا ہے اس نے یہ تو نہیں کہا کہ میں جنگ کر رہو کہہ رہا ہے کہ میں دفاع کرنے کے لیے آ رہا ہوں تو آپ کو یہ کہنا پڑے گا کیا کہہ رہا ہے کہ میں اسرائیل کی مدد کرنے کے لیے آ رہا ہوں چونکہ اس نے کسی ملک میں آپ سوچیں ایران نے جا کر اقوام متحدہ کو کہا ہے انٹرناچہ سطح پر وائلیشن کرتے ہوئے انہوں جا کر دہشت گردی کیا دنیا نے کسی نے اس کو دہشت گردی کا نام دیا نہیں دیا آپ سوچیں اسلامیک ورلڈ کے اندر ان کا نام لینے پر بابندی ہے سو کہانی یہ ہے رخ یہ ہے کہ یہ لڑائی بڑے گی اور اس میں اگر روز مدد کرے گا دن ایران کو کافی اتک سٹیبیلٹی ملے گی دیکھیں اس کے بعد اگلا سنیریت تیار ہے یہ لڑائی آلٹی میٹلی آپ دیکھیں اسی طرح جا رہی ہے اب ہوگا کیا اس میں دو چیزیں سمجھ لیں ایران جب حملہ کرے گا تو دوسرے لفظہ میں ایران ٹرائپ بھی ہوا ہے ٹرائپ اس لیے ہوا ہے کہ ایران جنگ نہیں چاہتا تھا اسرائیل نے کیا ہی ایسا حملہ ہے کہ وہ ٹرائپ ہو کر آ گیا اب دیکھیں ساری دنیا کی اس وقت نظر ایران پر ہیں اور ایران چاہتا نہیں تھا اس وقت سٹرائک کرنا وہ چاہ رہا تھا پہلے مہٹ بھی طاقت پوری طرح سنیریو بن جائے دن ہم یہ کام کریں لیکن پرابلم ساری اس وقت یہ ہو گئی ہے کہ ایران کے اوپر بھی اس وقت تلوار لٹکی ہوئی ہے اور وہ پریشر ہے اب یہ کریں گے حملہ اسرائیل پر اور آپ ایک چیز دیکھیں گے کہ اسرائیل ان میں سے بڑے حملوں کو روک نہیں پائے گا اور جب وہ بہت سارے حملوں کو روک نہیں پائے گا تو پھر صورتحال یہ پیدا ہوگی کہ انہوں نے حملہ کرنے کے لیے نیکس سائیڈ کے اوپر مزید سنیریو لے کر آئیں گے سامنے یعنی ابھی تک ایران نے جو حملہ کیا ہے وہ حملہ صرف دکھاوے کا تھا یعنی وہ ایک میسیج دینا تھا اب وہ حملہ کریں گے تو اس میں اسرائیل کا بڑا نقصان ہوگا دن وہ امریکہ کو کہے گا کہ آؤ مجھے دفاع کرنے کے لیے اگر ایران حملہ کرے اور سارے حملہ کرے اسرائیل دوکھ لے تو امریکہ کو کیا ضرور ہوتا پھر انٹری کرنے کی دن آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد امریکہ آئے گا اب امریکہ کو پھر یہ کہیں گے کہ آپ ہمارا دفاع بھی کریں سٹرائک بھی کریں اب جیسے مثال کا توپر جارڈن اور مصر نے کہہ دیا ہے کہ ہم نے اسرائیل کے خلاف کوئی حملہ کامیاب نہیں ہونے دینا یعنی بڑا کلیرلی ہو گیا پیغام ان کا تو اس سارے سٹرائیل میں ایک تو وہ شیلڈ بنے گا امریکہ روکے گا پھر الٹیمیٹلی اسرائیل کرے گا کیا کہ آپ دیکھیں گے یہ جو جنگ ہوگی الٹیمیٹلی وہ امریکہ اور ایران کی ہو جائے گی یہ امریکہ اور ایران کی ہو جائے گی اسرائیل بیک وٹ پر چلا جائے گا تو اس صورتحال میں بتائیں امریکہ یہ اتنے ممالک ہے اسلامیک ورلڈ ہے وہ اس سارے سنیریو میں کوئی کام کرنے کو تیار نہیں ہے تو کیا وہ لڑائی کریں گے یعنی وہ امریکہ کے خلاف لڑیں گے وہ اسرائیل کے خلاف تو چھوڑ دیں وہ امریکہ کے خلاف لڑیں گے کبھی بھی نہیں ہو سکتا سو اسرائیل جو گیم کھیل ہے وہ بڑا وائزلی پلے کر رہا دیکھیں اسرائیل کے اندر لوگ جو ہیں وہ ائرپورٹس پر بھاگ رہے ہیں وہ واپس جا رہے ہیں اپنے ملکوں میں غصے میں ہیں پریشان ہیں شیلٹرز میں جا رہے ہیں ہائفہ کے اندر مسائل ہیں ہائفہ کے تو خاص اور پر میر نے بھی یہ بات کہا دی ہے یہ کر کیا رہے ہیں نیکس نیریو ان کا کیا ہے نیکس نیریو ان کا یہ ہے کہ بھائی آپ جاؤ حملہ کرو اور حملہ کرنے کے بعد سنیریو بلکل چینج کر دو اب اسرائیل کو پتا ہے کہ ہم پر حملہ ہوگا وہ بلکہ تیار بیٹھا ہوئے اصل میں شاید ان کے پاس انٹیلیجنس معلومات دیتے نہیں زیادہ ہیں وہ کچھ لیڈران کو تباہ کر سکتے ہیں وہ شاید جا کر ان کے نیوکلر فسیلٹیز کو تباہ کر سکتا ہے ایران کے لیے سب سے بڑا اس وقت چینج یہ بنا ہے اپنے لیڈروں کو بچانا ہے نیوکلر فسیلٹیز کو بچانا ہے اپنے ملک کو بھی بچانا ہے کام صرف ایک ان کے انٹیلیجنس ناکامی کے بعد یہ سارا کچھ ہوا ہے دیکھیں اگر ایران کا کوئی اپنا بندہ مارا جاتا تو لوگ اس میں کہتے ہیں ٹھیک ہے کہ اب ایران کے اوپر ہے بدلہ لے پھر تو ایرانی قوم یہ بات کرتی کہ ٹھیک ہے کہ ہمارے ملک پر حملہ ہوئے ایک ایسا بندہ مارا گیا اسماعیل ہانیہ جو اصل میں ریپریزنٹ کہہ رہا تھا پوری دنیا کے اندر اپنی قوم کا اور جس کا لنک جڑا ہوئے ساری دنیا کے ساتھ یعنی وہ غزار فلسطین کو مسئلہ سارا یہ ہے کہ انہوں نے اس کو مار دیا اور اس ساری صورتحال میں اسرائیل نے ایک بڑا تگڑا پیغام دیا ہے باقیوں کو اور کہا ہے کہ جس نے میری بات نہ مانی ریجن کے اندر سوچو میرے ہاتھ کتنے لمبے ہیں میں کسی بھی لیڈر کو کہیں پر بھی ٹھیکانے لگانے کی پوری صلاحیت رکھتا ہوں اور آپ اس میں کوئی دور آئے نہ سمجھیں اسرائیل میں ایک کیپیبلٹی ہے کپیسٹی ہے کہ وہ کر سکتا ہے اب سوچیں نہ اگر یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ دو مہینے پہلے وہاں پر ڈیوائس لگائی تھی تو ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے کیا ایران کے لیے کیا وہ سیکیورٹی چیک نہیں کرتے یا اندر سے جو معاملات لوگ مخبر ہیں وہ سارے سنیریو کے اندر آ کر مدد نہیں کرتے تو کھیل اب کھل کر سامنے آ چکا ہے ایران نے اپنے اندر صفائی نہیں کی سو اس کا نقصان خالی ایران کو نہیں ہے پورے اسلامی ورلڈ کو اس وقت اٹھانا پڑا کیونکہ جنگ پورے ریجن میں اب پھیل گئی ہے حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں